بج رہی ہے ہنجی تو میں کب کی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا الماری خرید گئے ہیں کچن بننے میں اور جیسے ہی مستری پھائی آئیں گے ہمارا کچن ہو کے ہوگا اس کے بعد جو ہے نا ہماری الماری آئیں گے ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں مسئلے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن ابھی جو ہے نا میں نے یہ سبزی بغیرہ کاٹ لیا اور یہاں مرکی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رو خوش رہو باد روہستے اور مسکراتے رو پھولکترہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو بیلوگ جی میرا شروع ہو چکا ہے بیلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بین بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو مارے چینل پر نیو ہے میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے پیارے پیارے کومنٹ کریں تو چلتے ہیں بھی لوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں بھی لوگ ماشاءاللہ آج موسم جو ہے نا بہت ہی زبردست ہے اور بدل وغیرہ بھی نہیں ہے بس ہلکی ہلکی سی ہوا ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ دھوپ جو ہے نا کافی ساری نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا اور پیارا موسم جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور ناشتہ وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے بنا لیا ہے اور بچوں کو کھلا بھی دیا ہے بچے جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں تو کول تو ابھی ابھی میں نے کچھن سے سامان اٹھایا ہے مطلب برطن وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی آ چکی ہوں گھر کی صفائی کرنے کے لئے تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا اس کمرے کی صفائی کرتی ہوں صفائی کرنے کے بعد پھر دوسرے کمرے کی صفائی کروں گی اور پھر باہر سین کا جھاڑوں وغیرہ اور سارا کام کام کا جو ہے نا میرا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے کیونکہ آج جو ہے نا میں نے کام کچھ بھی نہیں کیا صرف صبح کے چائے بنائی ہے اور ناشتہ بنائی ہے بچوں کو کھلایا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا دھوپ نکل آئی تھی بہت ہی مزیدار اور پھر جا کے دھوپ پہ بیٹھ گئی میں نے کہا تھوڑی سی دھوپ لگا والا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آکے گھر کی کام کا شروع کروں گی تو ابھی ابھی آ چکی ہوں گھر کے کام جو ہے نا لگاتی ہوں کام جو ہے نا میرا ختم ہوتا ہے تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے جو نا اس کمرے کی صفائی کریں رزائیاں وگرہ جو ہے میں نے کٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی یہ پلنگ کی چادر پڑی ہے تو اس کو صفائی کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا کافی ساری مٹی کچھرا وگرہ پڑا ہوا ہے تو اس کو صاف کرتی ہوں اور اس کو صاف کرنے کے بعد جو ہے نا پھر نیچے سین پر جھاڑو وگرہ لگاؤں گی یہ دیکھیں سارے کا سارا کچھرا ہے اور آج جو ہے نا یہ صفائی وگرہ کر کے جھاڑو لگا کے پھر جو ہے نا اس کمرے میں پوچھا لگا لوں گی کیونکہ پوچھا جو ہے نا دو تین دن ہو گئے میں نے نہیں لگایا تو یہ فرس جو ہے نا ہمارا خراب ہوا پڑا ہے تو میں نے کہا جلدی سے اس کو صفائی کروں اور پوچھا لگا لوں گی کیونکہ صاف سترہ ہو جائے گا دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ جلدی سے خوشک ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے نا ابھی کام جو ہے نا یہاں پر شروع کرتی ہوں کیونکہ فریج جو ہے نا شام کو میں چلاتی ہوں صرف دودھ رکھتی ہوں نا فریج کے اندر تو میں کہتی ہوں کہ یہ خراب نہ ہو جائے تو اس لیے شام کو جو ہے نا تھوڑی دیر فریج چلا لیتی ہوں اور تھوڑی دیر کیا مطلب جب بھی سونے لگتی ہوں تو پھر فریج چلا دیتی ہوں اور جیسے ہی صبح صبح اٹھتی ہوں تو فریج ہمارا باند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں چائے اٹھا دودھ اٹھاتی ہوں پھر چائے بناتی ہوں اور اوپر جو ہے نا یہ دیکھیں تکتر کے پنجرے جو ہے نا اوپر کھڑ لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بھائی نے جو ہے نا ان کو باندھ کے اوپر سے لٹکا دیا ہے نیچے اگر رکھنے تو بلیاں وغیرہ جو ہے نا ان کو ڈر آتی ہے اور یہ تھوڑا سا بھی ڈر جائے تو یہ مر جاتے ہیں تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آ کے کمرے کے اوپر لٹکا دیتے ہیں جیسے یہ گاڑر کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں نا یہ تینوں پنجرے تو ایسے آ کر لٹکا دیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہ ہو کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ سکون سے جو ہے نا یہاں پر بیٹھے رہے ہیں تو پھر جو ہے نا احمد بھائی بھلا رہے ہیں کہ سب جو ہے نا ان کو کٹھے ہو جاؤں وہ جو بنا رہے تھے تو اس کا اوپر والا پینجرہ جو تھا نا وہ پہلے انہوں نے اوپر رکھا پھر اب بھلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا تھوڑا بڑا ہو گیا تو آپ نیچے اتارنایا ہے نیچے اتار کے پھر اس کو بنا کر پھر دوبارا سے اوپر رکھیں گے تو ابھی آپ کے بھائی جو ہے نا سو رہے ہیں میں نے ان کو پہلے جگایا بھی تھا کیونکہ بچے سکول جا رہا تھے تو بچوں نے جگایا ہے تو ان سے چیزی کے پیسے لیے پیسے لینے کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ سے وہ سو گئے ہیں تو رات مجھے کہہ رہا تھے کہ مجھے جلدی سے آپ اٹھا لینا کیونکہ میں جو ہے نا پھر ٹائم پہ اٹھوں گا اور ٹائم پہ ویلوگ بناؤں گا کیونکہ کافی بہن بھائی ہمارے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ویلوگ آ رہا ہے دوسرا ویلوگ آپ کا نہیں آ رہا تو میں نے کہا آپ ٹائم پہ سو جائے کریں اور ٹائم سے اٹھ کے اپنے دو دو ویلوگ جو ہے نا پورے کیا کریں کیونکہ ہماری یوٹیوب فیملی جتنی بھی ہے وہ پریشان لوگ اور ہماری ایک پیاری سی سسٹر ہے لاہور سے تو وہ بہت ہی شوق سے ان کی بیٹی بھی اور وہ بھی بہت شوق سے ویلوگ ہمارے دیکھتے ہیں تو اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے ہمارے ویلوگ تو انٹی کول آ جاتی ہے کہ سسٹر آپ نے جو ہے نا اپنا ویلوگ آپ کا کیون نہیں آیا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بس لیٹ ہو گئی ہے تو اس لیے نا ہم کہتے ہیں کہ انتظار جو ہے نا ہم کسی کو نہ کروائیں کیونکہ جلدی سے اپنا ویلوگ بنائیں اور بھین بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور الحمدللہ کافی ساری بھین بھائیوں نے ہماری سپورٹ کیا اور سپورٹ جو ہے نا وہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں تاہ دل سے خوشی ہے ان سے تو ابھی شروع کرتی ہوں بات چیت کافی ہوگی ہے پھر آپ کہیں گے کہ نادیا جو ہے نا بس باتیں کرنے کو لگئے گھر کا کام تو نادیا نے کیا نہیں ہے تو کیوں نہ جلدی سے کام جو ہے نا میں اپنا ختم کرنوں اور اس کے بعد جو ہے نا باقی کا ویلوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کتنا کام میں نے کر لیا ہے اور کتنا جو ہے ابھی میرا رہتا ہے ابھی جی ایک کمرے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا صفائی وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے اوکے کر لیا ہے اور دوسرے کمرے میں آ چکی ہیں اور یہاں پر جو ہے نا بھی جھاڑ وغیرہ لگانا ہے اور ان کی صفائی بھی کرنی ہے کیونکہ کپڑے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے پیٹی کے اوپر کھر لے پڑے ہیں ان کو سیٹنگ بے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ چیئر کے اوپر بھی سارے کے سارے کپڑے ہیں اس کو بھی سیٹنگ سے کرنا ہے اور ابھی تک جو ہے نا یہ سارے سامان وغیرہ نیچے میز پر پڑا ہے اس کو بھی صاف کروں گی اور اس کو سیٹنگ پر کروں گی پھر جو ہے نا یہ آٹا جو ہے نا کچھ کم ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے نا ابھی اس ڈرم میں ڈال دوں گی کیونکہ زیادہ آٹا ہو تو پھر اس میں نہیں آتا جب تھوڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس ڈرم میں ڈال دیتی ہوں تو اس لئے ابھی اس سے جو ہے نا میں نے جو میرا خرچ ہوتا رہا ہے آٹا تو وہ کر لیا میں نے بھی تھوڑا سا بچہ پڑھا ہے میں نے کہا اس کو جنب اٹھا کے ڈرم میں ڈال دوں اور سیٹنگ کر لوں صفائی وغیرہ جنب وہ اوکے کر لوں تو ابھی جنب آپ بھی اٹھ جائیں ٹیم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے دس بج رہی ہے ہنجی دس بج رہی ہے ابھی تک آپ سو رہے ہو تو ابھی تک آپ سو رہے ہو تو ٹیم پہ اٹھ جائے کرو تو اپنا ٹیم پہ ویلوگ بنا لیا کرو آپ کو پتہ ہے بہن بھائی انتظار کرتے رہتے ہیں ہمارے ویلوگ کا کہ کب ویلوگ ہمارا آئے گا اور کب جو ہے وہ دیکھیں گے تو اس لئے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ٹیم پہ سو جائے کرو اور ٹیم پہ اٹھ جائے کرو اور جو ہے اپنا ویلوگ بغیرہ جو ہے وہ ٹیم پہ بنا لیا کرو کیونکہ دو دو بھی لوگ آپ کے جانے چاہیے ہیں سمجھ میں آئی ہے بات نہیں آئی نا تو میں کب کی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا علماری خرید کر دیں علماری خرید کر دیں دیکھیں یہ کپڑے وغیرہ جو ہے نا سارے کے سارے میں آپ کہاں رکھوں پہلے آپ یہ تو مجھے بتا دینا سارا دن میں سیٹنگ کرتی رہتی ہوں سارا دن سیٹنگ کرتی رہتی ہوں پھر بھی کبھی کس جگہ پہ رکھتی ہوں کبھی کس جگہ پہ رکھتی ہوں میرے تو کپڑے جو ہے نا یہ بھی سر کھا گیا کچن کا کام ہے نا کچن بن جائے پھر سمانہ پودر کو چلا جائے گا پھر اس کے بعد جگہ بن جائے گی رکھنے کی پھر لیں گے ہاں جی تو میں نے آپ کے بھائی کو کہا ہے کہ مجھے کب کی مطلب الماری کا کہہ رہی تھی میں نے کہا کہ الماری جو ہے نا مجھے آپ لا کر دیں کیونکہ مجھے نا یہ کپڑوں کی سیٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ سارا دن میں یہ کپڑوں کو سیٹنگ کرتی رہتی ہوں پھر بھی جو ہے نا کپڑے کبھی کس جگہ پر پڑے ہوتے ہیں کبھی کس جگہ پر اگر الماری ہوتی ہے نا تو اس میں انسان سیف کر کے کپڑے رکھ دیتا ہے ایسے تو دھوڑ مٹی میں ہو پڑے رہتے ہیں کیونکہ جھاڑو لگایا پھر جھاڑو کی مٹی جو ہوتی ہے وہ اڑتی ہے پھر کپڑوں کے اوپر جاتی ہے کپڑے جو ہے نا سارے گندے ہو جاتے ہیں تو آپ کے بھائی کے کپڑے پریس کرتی ہوں وہ بھی دوسرے کمرے میں جو ہے نا کھونٹی پر ڈال دیتی ہوں تو وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے سارا کا سارا کمرے کی جیسے یہ دیوار ہے نا گرتا رہتا ہے سارا دن کپڑوں کے اوپر اور جب بھی کپڑے اٹھا ہوں تو سارے کے سارے گندے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو محنت بھی کروں میں اور کپڑے بھی سیف نہ ہو سیف نہ ہو تو یہ تو پریشانی والی بات ہے نا کیونکہ ایک انسان سارا دن کام کرے محنت کرے کپڑے دھوے پھر ان کو پریس کرے پھر اس کو کھڑا دے پھر جب جا کر دیکھے کپڑے پھر دوبارہ سے خراب ہو سارا کا سارا اوپر سے مٹی ہو کلر ہو تو پھر کتنا جو ہے نا ارمان لگتا ہے انسان کے دل کو تو اس لئے میں نے آپ کے بھائی کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے جیسا بھی کریں نا الماری لا کر دیں کیونکہ میں جو ہے نا اپنے کپڑے جتنے بھی ہوں گے بچوں کے میرے تو وہ الماری میں کھڑے کر دوں گی تو انہوں نے کہا ہے کہ کچن جو ہے نا وہ ہمارا بن جائے گا جیسے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ سامان مگرہ ہمارا پڑا ہے اور مستری بھائی کی بھین کی شادی تھی وہ شادی پر چلے گئے ہیں اور جیسے ہی آئیں گے ہمارا کچن جو ہے نا وہ تیار ہوگا کچن بنا کر دیں گے تو پھر کھانے پینے کا سامان کچن کا سامان سارا کا سارا کچن میں چلا جائے گا تو یہ والا کمرہ جو ہے نا میرا کچھ سامان جو ہے نا کم ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا آپ کو الماری جو ہے نا لا کر دوں گا کیونکہ ایک جگہ پر الماری آپ رکھ دینا کیونکہ ایسے تو میں نہیں رکھ سکتی نا جیسے آپ نے دیکھا ہے پورے کمرے میں جو ہے نا سامان ہی سامان ہے بھرا پڑا ہے کہیں پر جگہ نہیں ہے الماری رکھنے کی جہاں میں الماری رکھ دوں تو اس لیے جب کچن بن جائے گا تو کچن والا سامان جو ہے نا کچن میں چلا جائے گا تو جگہ ایک جگہ پر جو ہے نا ویلی کر لوں گی تو پھر اسی جگہ پر میں الماری اپنی سیٹ کر لوں گی تو پھر انتظار کی گھڑیاں جو ہے نا ایستا ایستا میری ختم ہونے والی ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں کچن بننے میں اور جیسے ہی مستری پھائی آئیں گے ہمارا کچن ہو کیوں گا اس کے بعد جو ہے نا ہماری الماری آگا ہے ابراہیم صاحب ناشتہ کر رہے ہو چاہے کے ساتھ چاہے کے ساتھ واجیوہ آپ نے پاپا کی طرح ابھی چاہے کے ساتھ کھانا کھاتے ہو واہ جی واہ یہاں دیکھیں جیسے باپ کا طریقہ ویسے بیٹے کا طریقہ وہ بھی ایسے چائے میں ڈبو کے کھاتا ہے اور ایک بات مزے کی اور بتاؤ ابراہیم کہتا ہے جیسے عمران خان چائے میں ڈبو کے جو ہے نا وہ روٹی کھاتا ہے نا میں بالکل عمران خان کی طرح کھاتا ہوں ایسے ابراہیم آپ عمران خان کی طرح کھاتے ہو نا وہ عمران خان کیسے کھاتے ہیں بھین بھائی کہتے ہیں میں بتاؤ کیسے کھاتے ہیں عمران خان ایسے کھاتے ہیں اوہ نیچے گر گیا ہاں اچھا میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں ایسے کھاتے ہیں آجیوہ آجیوہ آپ کو رات پتہ نہیں ہے آپ تو اس کمرے میں ہوتے ہیں لیکن میں جو ہے دوسرے کمرے میں ہوتی ہوں لیکن وہاں پر جو ہے نا کسی نے حملہ کر دیا تھا آپ کا پتہ ہے میرے پر حملہ ہو گیا تھا رات کو جو ہے نا میں اچھی خواسی سو رہی تھی بلکل سکون سے سو رہی تھی اچانک جو ہے نا اتنا میرے سر میں خارش ہوئی اتنا خارش ہوئی نا میں نے کہا کسی نے حملہ کر دیا پھر میں رات کے اسی ٹھم بیٹھ گیا سر میں جو ہے نا وہ جوہ والا کنگا لگایا تو اتنا بڑا جوہ جو ہے نا میرے سر سے نکال آیا پھر جو ہے نا مجھے آرام آ گیا میں نے کہا کہ یہ دو تین گھنٹے کچلی سر میں کچلی کرتی رہی خارش ہوتی رہی تو اس سے پہلے بہتر تھا کہ میں پہلے کنگا لگا دیتی یہ جو حملہ آتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کیسے ابراہیم جلدی سے کھانا کھالو جھاڑو جو ہے نا میں نے آدھا لگا لیا ہے آدھا جو ہے نا ابھی رہتا ہے کچن میں بھی رہتا ہے اور اس طرف تک جو ہے نا میں نے جھاڑو لگایا ہے اور آگے جو ہے نا وہ جھاڑو پڑا ہے بٹن بھی پڑے ہیں کمروں کی جو ہے نا جھاڑو وغیرہ لگا لیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا حصہ جو ہے نا مکمل میں نے جھاڑو کا لگا لیا ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں پنجرے تترے کے تتر جو ہے نا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کمرے کے اندر بیٹھے تھے نا پنجرے میں دھاپے ہوئے یہ ان کے ہیں کیونکہ یہ چل جاتے ہیں پسلوں میں لے جاتے ہیں ان کو پھر جو ہے نا وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جو ہے نا چلتے پھرتے رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر لے کر آتے ہیں تو آج تو دھوپ تھی آج تائم پہ ان کو نکال دیتے ہیں نا دھوپ پہ ہاں جی کیونکہ کال جو ہے نا کپڑے ہم نے دھوئے تھے کچھ کال سوک گئے تھے کچھ ہلکے ہلکے سے گیلے تھے لیکن آج جو ہے نا اب ہی ٹائم پہ یہ مکمل خوشک ہو گئے جو ہے نا یہ پتلے کپڑے وہ جلدی سے خوشک ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ آج کا دن بھی لگائیں گے کیونکہ یہ ابراہیم کی جو ہے نا جرسی میں نے دھوکر کال کی کھڑائی ہے تو ابھی بھی اس کے بازوں جو ہے نا وہ گیلے ہیں پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بازوں سے نا ابھی پانی نکل رہا ہے تو شام تک یہ بھی خوشک ہو جائے گا کیونکہ دھوک جو ہے نا آج بہت زیادہ اچھی خاصی مزیدار دھوک ہے اس لئے تو ہم نے جرسیاں وغیرہ شالے وغیرہ جو ہے نا وہ اتار کے رکھا دی گئے ابھی جی شام کے کھانے پکانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کے بھائی کو میں نے دہ جاتا تھا میں نے کہا کہ سبزی لے کر آئے تو سبزی وہ لے کر آ چکے ہیں وہ دیکھیں گھوپی اور جو ہے نا اس کے ساتھ مٹر وغیرہ مثال ہے وہ چار پائی کے اوپر رکھیں تو میں نے کہا کہ چل کے سبزی وغیرہ بنا لوں اور شام کی ریسپی جو ہے نا بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی سبزی اٹھاتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سبزی کو کٹوں گی اور سبزی کٹ کے پھر جو ہے نا ریسپی بنا ہوں گی اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ شام کو جو ہے نا ریسپی کے ٹائم ہو جاتا ہے تقریب انہا اثر کی ازانیں جو ہے نا ہونے والی ہیں تو میں نے کہا کہ کٹنے میں بھی کافی سارا ٹائم لگتا ہے تو کیوں نہ ابھی سے بیٹھ جاؤں اور سبزی کو جو ہے نا کٹنا سٹارٹ کر دوں اور یہاں پر پہنچ چکی ہوں یہاں پر رکھی ہے یہ توکری یہ چھوری اور اس کے ساتھ یہ آگی پلیٹ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا مجھے چاہیئے تھی اور گھو بھی کاٹوں گی بڑی ٹوکری میں پلیٹ میں مسالے وغیرہ کاٹ لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا چل کے ریسپی بناوں گی تو ابھی یہاں آپ بیٹھتی ہوں اور شروع کرتی ہوں کٹرائی کرنا ابھی جی سبزی کاٹنے کے لیے بیٹھ چکی ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ گھو بھی کے ساتھ بھیڑ رہی ہیں جو بھی کاٹتی ہوں ابھی چیر میں سالے وغیرہ بھی کاٹوں گی اور لگتا ہے یہ پرندے میرے کھڑے ہیں ان کو شاید بوک لگ رہی ہے یا کسی چیز کی کمی ہے لیکن یہ بھائی ہے تو ابھی ابھی واپس آئے ہیں ویسے بھی وہ بندے کو دیکھ لیتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو ہمیں نہیں دیتے ہیں تو اس لیے نا یہ آوازیں بھی دے رہے ہیں بلا بھی رہے ہیں اور پنجلے کے اندر کھاڑ کے نا یہ بھاگ دور کر رہے ہیں کہ کوئی چیز مجھے مل جائے تو وہ چھوٹے والے بیٹھے ہیں اور باقی کے سارے کے سارے بیٹھے ہیں کیونکہ خوراک وغیرہ انہوں نے بھی اپنی کھائی ہے آج ماشاءاللہ سورج بھی کافی سارا نکل آیا تھا اتنی اچھی دھوپ تھی موسم اتنا زبردست اور وی اپی موسم تھا کہ ماشاءاللہ سکون آ گیا ہے جسم جو ہے نا ایک مرتبہ دوبارہ سے فریش ہو چکا ہے کیونکہ سارا دن میں بیٹھی رہی دھوپ پہ دھوپ لگوائی ہے کام کرنے کا بھی مزہ آیا ہے کیونکہ کام بھی کرتی رہی اور دھوپ بھی لگوائی رہی تو ابھی تک بھی دھوپ ہے اور جیسے کہ شام ہونے والی ہے نا تو ہمارے گھر میں دھوپ جا رہی ہے گھاسے اور ساری کی ساری چھاہ آ گئی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی موسم جو ہے نا وہ ایسے ہی رہے جائیں تو اچھا لگے گھوائی جی ابھی کٹ رہی ہوں اور اوپر والی جو کھول وغیرہ تھے گھوائی کے وہ میں نے کٹ لیا ہے صرف یہ جو ہے نا یہ رکھیں اس کو بھی یہ والے پتے جو ہے نا یہ کٹ کے پھر اس کے اندر والی جو چیز ہے نا وہ نکال لوں گے ابھی جو ہے نا میں نے یہ سبزی بگرہ کٹ لیا اور یہاں پر کچن میں میں آکا رکھ دیا ان کو اور بھالتی لے کا جا رہی ہوں وہاں پر پانی بھلتی ہوں بھلتی ہوں اور اس کو یہاں پر میں نے کیچن میں رکھ دیا ہے اور مجھے جو ہے نا اس کا کچھ شک ہے شک نہیں ہے پورا پک ہے کیونکہ سلنڈر جو ہے نا کافی ہولا ہوا پڑا ہے پتہ نہیں کہ سالن بھی آئے کب بنتا ہے کہ نہیں بنتا پھر جو ہے نا دیکھتی ہوں چیک کرتی ہوں اگر سالن بن جاتا ہے تو بنا لیتی ہوں کیونکہ میرا سالن بن جائے موسکر ہے وہ تو روٹیاں بنائی لے گی نوجوان بچی ہے وہ تو کوئی وہ جیسے ہوتے ہیں نا ککھ وغیرہ لے کے کوئی گتے وغیرہ لے کے کوئی جو ہے نا اس کرا کے لکلی وغیرہ گھونڈ کے پھر جو ہے نا بنا لیتی گزارہ کھا پھر حالا بھی ہوں لکنا گزارہ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا پیرس جاتے ہیں وغیرہ انہوں سے ہوں اگرہ سب سے پہلے جانا ملک آئیے پیور تو نہیں مچاو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی بھی اوپر آ چکے گھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ گھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا میں نے تو کڑھائی تو اوپر چڑھا دی ہے ابھی کے سالنکہ تو پڑھا ہے لیکن شام کو مانگوانا پڑے گا جیسے ہی وسیم جائے گا شام کا سمان وغیرہ دوڑ وغیرہ لینے کے لئے تو مانگوانا پڑے گا پھر روٹیاں وغیرہ بنانی پڑتی ہے تو اس کو بھی لگانا پڑتا ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو کے پھر اوپر ساہر کوئی کھا جاتا ہے لیکن آپ کے بھائی جو ہے وہ گھی کی تلی ہوئی روٹی کھاتے ہیں پھر اس کو کہوں گی کہ جب وسیم جائے گا تو ان کو پیسے دے دیں گے اور گھی بھی ساتھ ساتھ لیتا آئے گا ابھی اتنا تھا جو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے بھارتی ہوگی ہے خالے الحمدللہ جی گھی جو ہے ہمارا گرام ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں مسالے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی مسالے جو میں نے گھی میں ڈال دیا ہے اور اس کی آپ اچھی طرح طریقے سے بھنائی وغیرہ کار لیتی ہوں اور جیسے یہ یہ مسالے ہمارے کبھی نہیں ہو جائے گی تو کہ یہ گھو بھی اور ساتھ چلائر والے مٹر رکھے ہوئے یہ جو ہے وہیں مٹا آل دو جی اور گھو بھی جو ہے بیسے بھی مجھے ساتھ سے زیادہ مجھے پسند ہے گھو بھی اور مٹر کیونکہ میں شوق سے کار کوئی خاتا ہے کسی کا شوق ہوتا ہے کوئی مطلب شوق سے کوئی چیز پاتا ہے کوئی شوق سے کوئی چیز پاتا ہے مجھے زیادہ گھو بھی مٹر کوئی چیز پاتا ہے کوئی چیز پاتا ہے اور مارکہ اللہ یہ دیکھیں ابھی جنائی جو ہے ان کی ہو رہی ہے اور سوڑی دیر بار اس کے اچھے ہی بنائی کروں گی پیر اس نے ہنسی مستے ہو بیرا بھول جانوں گی اور سیر جنسے اس کے طریقے سے بنائی کرتی رہوں گی اور جیسے یہ بنائی ہو جائیں گے تو سیر پیر رہے ہیں اس میں باہر میں یہ ٹالوں گی لیکن ابھی تھوڑا سائن تو جار کرتی ہوں اور ویڈیو بھی میری یہی پر مکمل ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا ویڈیو میری مکمل پوچھ رہی تھی کیونکہ کیمرو مین میرا جو ہے نا ان سے پوچھ رہی تھی بیڈیو مکمل ہو گئی ہے تو پیر میں نے کہا کہ بھین بھائیوں سے اجازت لیتے ہیں تو انہوں نے بتا رہے کہ ویڈیو مکمل ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ میلوی کارنیس بیلوگ میں تب تک ہی لئے جانا چاہتی ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار